اس وقت ہم فیصل آباد کے وانے سنت و تجارت میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے وانے سنت و تجارت فیصل آباد اور طلب محمود صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد کے بہت پناہنے سیاسی سماجی کاروبانی رہنمو میں شامل ہوتے ہیں اور اس دفعہ خصوصی طور پر یہ چیمبر کے جو معاملات اپنے خوری طرح انگوال ہوتے ہیں اور گروپ میں بہت ایکٹر ہیں تو اس دفعہ خصوصی طور پر میادلی صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور جائے صاحب نے جو ذمہ داری قبول کیا اور یہ ہمارے انتہائی بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں اور نہایت مہنتی نہایت مخلص نہایت جان سے کام کرنے والے تو اس آب آپ کو بتائیں ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر کی جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اس میں آپ کس طرح اپرائز کو سر انجام گیتے ہیں جی شکریہ شاہ صاحب 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 بات یہ ہے کہ چیمبر میں چونکہ میں مجھے چیمبر کے امور کا سارے کام کرنے کا مجھے یہ بہت بھی تجربہ ہے مجھے دے کہ سارا ٹچ مجھے آگے ہی تھی تو الحمدلللہ میرے کوئی چیز ہے یہ جو سارے ٹچ مجھے جاتے ہیں جو سارے ٹچ مجھے جاتے ہیں پچھے کرنا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے آفیس سے دکھے ہیں ان کے پیسر آتے ہیں کوارڈرینٹ کرنا ہوتا ہے امبیسیوں سے امبیسیل صاحب تشریف لاتے ہیں ان امبیسیوں کے ساتھ کوارڈرینٹ کرنا ہوتا ہے فالواب کرنا ہوتا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پورا دن کیسے گھو چلتا ہے یہ ہم اس لئے معلومات چاہتے ہیں کہ جو چیمبر کی زمدانی ہے آپ کے پورا چولیس گھنڈے والا ہی پرام ہے صبح کیسے دن کا آغاز ہوتا ہے اور رات کا بہت پیس تثام ہوتا ہے اچھا تحصیل دیتا ہے ایک دن میں کیسے کیسے چیز چلتی ہے جی شکریہ جی میں صبح کیا پوچھا ابراہ رات کا نماز کرو embro Very cute بعد دیا اور ساتھ研 کیا رات کا میں صورت ہوتا ہے اس کے بعد میں کیسے کوئی خرجو کوئی خورتا ہوتا ہے اس کے بعد میں تھیار ہوتا ہے ہوتا 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 ہے چھوٹے ٱھو mandٹھے کام کر کے جاتیenz تھی پھر میں کیسے پیشخbec چیمبر ہو جاتا ہے چیمبر میں آکے آلماس ٹھوٹ پھر گیارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے گیارہ بجے سے لے کے پھر میں چار بجے تک ساڑھے چار بجے تک ادھر ہوتا ہوں پانچ ساڑھے بانچ بھی ہو جاتے ہیں چھ بھی ہو جاتے ہیں کام کی نوییت کا حساب سے سارا دن پھر جو بھی ادھر چیمبر کی مسئول کیا تھے آپ کو پتہ ہے بڑا ادھر ایٹر بہت زیادہ ہسر بسل ہوتی ہے لوگوں کو اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹرام آپ کو وہ خوبی اس بات کا احساس ہے کہ میں نے جواب دینا ہے جب یہ چھے ماہ رہ گئے ہیں چھے ماہ جو ہو گئے گزر گئے میں نے جواب دینا ہے سارے حقوں کے سامنے ٹڑھے ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا ہے الحمدللہ ایک بھی ایسا کوئی کام نہیں ہے جیس ہم میٹروں میں خود کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں کو ٹراسک دیں ہمیں کو کام دیں اور ڈیج کا کورمنٹ کا جو تو فاتر ہیں ہمیں ان کا کام بتائیں آٹی ایو پر کام بتائیں ٹیکس کے ہم طرح کام بتائیں لیبر ڈپارٹمنٹ کا ای او بی ای کا سوشل سکورٹی کا بجلی کا کوئی ہے اس قسم کا کوئی ایشو ہے آپ ہمیں بتائیں خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں ریڈی ہیں تو ہر وقت صاحب یہ ماشاءاللہ بڑا مصروفیت والی زندگی ہے ہم بھی کبھی سمجھتے ہیں کہ پورا دن جو ہے انسان گھومتا رہتا ہے آپ کے ذاتی حساسات بھی ہوتے ہیں کوئی آپ نے چھتر بھی کرنی ہوتی ہے خانداری معاملہ کبھی آپ اقت آئے تو نہیں کہ وہ آ رہے ہیں آپ بار بار آ رہے ہیں اور وہ یہ میرا پیشن ہے چیمبر میرا شاک ہے میرا چناب کلاب میری ساری میری کوئی اور سماجی جو واقعی کام ہے جو کلاب میں جو پرسنل شاک ہے نا چیمبر میرا شاک ہے تو الحمدللہ میں شاک کے ساتھ کرتا تھا آپ کے بار شاکل کے آتے ہیں کوئی کلت کھیلتے ہیں پہلے میں کھیلتا تھا جب میں گویا گھر میں کلیٹ کھیلتا تھا اور میں فیش آباد کا مشہور کھڑا دی تھا اور یہ دو میری علاقے ہیں کہ پہاڑی والی گراؤنڈ کے پہاڑی والی گراؤنڈ کے اس کو دوہو کے لڑکے ہیں وہ میں کرکٹ کا نیٹ کا کیپٹن تھا اور سیپنوں لڑکے ٹرینڈ کی ہیں پہاڑی والی گراؤنڈ میں آئی وانزا چیمپیون آف ڈیٹ کرونڈ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ چیمبر کا جو عددار ہیں کی مسرفیات کو سامنے لاجہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو چیمبر کی حدددار بنتے ہیں وہ اپنے پورا جانک پا دیتے ہیں اور فرسلاباد کا یہ تیسرا بڑا چیمبر ہے اور اس میں بہت ساری جو اڈمانسمنٹ میں ہوئی ہے چویس سا بستیاں گواہ ہیں تو فردر کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی چھے مہینے آپ کے پاس ہیں کہ یہ ٹاسٹ آپ نے ایویل کرنا ہے شاک صاحب ہم بھی در بیٹھے ہیں فار جو وزیری آدم کا بھی وہی مشن ہے کہ ایسا موین بزنس یہ اس کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ کامرسٹرینڈ انڈسٹری پیسلہ چیمبر آف کامرسٹرینڈ انڈسٹری ہم بزاروں کی خدمت کے لئے بیٹھے ہیں بزاروں کوئی ایسا بزار نہیں خود رابطہ کرتا ہوں جاتا ہوں غمی خوشی میں ساری شرکت کرتا ہوں اور یہ تو میں نے وہ آپ کو بتاہتا ہے شام تک کا ایدھر کا اس کا بہت سارے شروع ہو جاتے ہیں اپنے فونچنز شادی میں آ اور وہ پھر رات کو گیارہ مجھے بارہ مجھے گھر بابشی یہ روز ممبود ہے مطلب اولے دن بابشی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی مصروفیات اور میں سمک ٹاؤن کے ہمارا جو کاروائی طبقہ ہے وہ دل و جان سے مینٹ بھی کر رہا ہے اور تمام لوگ کو شہر کے جتنے کاروباری افراد ہیں اس کے چینبر کی ممبرشپ لینی چاہیے اس کے فائدے بھی ہیں اور لوگ آپ جب آئیں گے تو آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی کاروباری ہے یہاں پر پولیس کا تھانہ بھی قیم کیا گیا ہے سرم وہ نیچے پولیس کا ہلپنگ ڈیسک بھی ہے ہم تقریباً سترہ قسم کی سرپسدو تو پروائی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ 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 سرپسدو تو چینبر اپیکس بڑی ہے یہ مدر ہے سارے ارگنیزیشنوں کی آپ جو مرضی آپ کی تنظیم ہو آپ کو چینبر کا ممبر بننا لازمی ہے چینبر جو بنے ہیں یہ بنتے ہیں چینبر کے تحت جی پوری دنیا میں نیو جارک میں ہو انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو برطان میں ہو سری جنکہ میں ہو جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا نام چینبر فارمس سے ہوگا تو چینبر آف کامرس بڑی اپیکس بڑی ہوتی ہے زبردست زبردست اس میں سارے لیکن آج بھی کوئی دن ایسا نہیں جیسے میں ہم وزیروں سے رابطہ نہیں کرتے یا وزیروں سے رابطہ نہیں کرتے تو جو مسائل مہینوں لگتے تھے جس فائل کو وہ ہم وزیر صاحب سے تشریب لاتے ہیں ہم ان کے سامنے ڈسکس کر لاتے ہیں واپڈا کے فیسکو جیب آتے ہیں جو مسائل حال نہیں ہوتے ہیں بہت شکریہ جیب بہت شکریہ جیب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہریوں کے لئے بھی یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ ایسے ایسے مسائل جو ہیں جو چینبر ملاقلت کرتا ہے اور سینئر وائس پریزن صاحب نے کہا کہ ہم سارے معاملات میں ہم جو ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ عاون کرتے ہیں بہت شکریہ جیب شکریہ جیب شکریہ fire خیال موسیقی